باقاعدہ کاروائی کارواز خلاف کے کلامی پاک سے تٹھتے ہیں خلاف کے کلامی پاک کے لئے اشریف لیتے ہیں ندار مکرم دل نواز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 حسن علیؑ کا یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسن علیؑ کے لانا اے حسن علیؑ کے لانا زہرا پاک کے صدقے سب کو تیبا میں بھلوانا اے حسن علیؑ کے لانا اے حسن علیؑ کے لانا سج گئی میلاد کی محفل کیا ہے وہ بنظارا سج گئی میلاد کی محفل کیا ہے وہ بنظارا کیفو مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا دونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈونڈ رہی ہے آپ کی رحمت پاک کے لانا اے حسن علیؑ 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 کے لانا بے سایا ہے لیکن دو جگہ پہ ہے آپ کا سایا بے سایا ہے لیکن دو جگہ پہ ہے آپ کا سایا عرش محلہ بنا محلہ جید قلب نے سجایا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نالا اے حسنین کے نالا آپ کے در کا قوم بکاری آپ ہیں میرے دادا سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا دادا سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا دادا آپ تو ہیں آتا ہے جن کو آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبانا اے حسنین کے نالا اے حسنین کے نالا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نالا اے حسنین کے نالا مرتمس ہوں آج کی مجلس کے صدر مقترم خافظ زفر اکمال صاحب سے وہ اس ٹیٹ میں تشریف لیا ہے صدر ہیں الخدمت فانڈیشن سیال کوٹ سے مقترم خافظ زفر اکمال صاحب صدر مجلس سے مرخواست ہے وہ اس ٹیٹ میں تشریف لیا ہے آج کے مہمان خاص مقترم یناب جسٹس رٹائی میاں نظیر اختر صاحب نمبر ہے اسلامی نظریاتی کانسل میں ان سے ملت میں سوں کہ وہ اس ٹیٹ پہ تشریف لیا ہے استقبالیہ کلمات کے لیے دم دیتا ہوں صحافی قرمدان مقترم یناب آسید بھلی صاحب وہ تشریف لائن ہے ویلکم اندرس کے اندرے مقترم یناب آسید بھلی صاحب شکریہ جی کلمت صاحب جوپرم نمان اقاس جسٹس میاں نظیر اختر صاحب اور جناب صدر حافظ اکبال صاحب یہ تھنکرز فورم کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے پروگرامز کو وقت کی قابلتی کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں اور غصر اتفاق ہے کہ آج جس فیکشیت کو بطور مہمار مقرر ہم نے دعوت دی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ سختی سے اس پر روایت کی پاسداری پر اپنے گھر میں ہونے والے حافظ میں بھی اس کی پاسداری بھی کرتے ہیں اور پابل بھی بھی کرتے ہیں اس حوالے سے ہم تقلیم کو بار بار اس کا آغاز کر چکے ہیں اس بات سے قطع نظر کہ کتنے افراد اس وقت شرکت فرما ہے اس لیٹن میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نمائندہ کی سب کی گہتے ہیں کہ یہاں وقلہ کی علماء کی ہماری جو سیبل سوسائٹی ہے پڑھے لکھے افراد تولوہ کی برپور نمائندہ کی وجود ہے جناب جسٹس ملینر زیر اختر صاحب کے بارے میں کچھ الفاظ کہنے سے مدیش کی اچکچاہ پہتی ہے کہ وہ اتنے پاکیزہ کردار کے حامل اور کردار کی مضموطی کے حوالے سے اس طرح کی شخصیت ہیں کہ جنہیں شاید یہ ناغوار گزرتی ہے ان کی وجودکی میں ان کے تعارف کو بڑا چلا کر پیش کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرین نظیر اقتصاد کا ایک پہن جب ہم نے یہاں دعوت دی میرا اس سے بہت ہی تعلق ہے محبت عبیسی اور وہ اکثر سے ہروں دشریف لاتے ہیں ہمارے شگاہ تلیم جائش صاحب ان کے بیزبان ہوتے ہیں ہروں جائش صاحب جب وہ خط بنوعت کے حوالے سے کسی بھی تقریب شرکت کے لئے دشریف لاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرین نظیر اقتصاد پر جو اقتصاد ہے جو سپیشمائزیشن ہے وہ کلیریٹی آف تھنکے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے میں جو دین کی احساس ہے اس کے حوالے سے کلیر تھارٹ لگتے ہیں اور یہ کلیر تھارٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی مقرب یا مدبر سے خیالت سننے کا ان سے استفادہ کرنے کا فائدہ ہو استفادہ کرنے میں ایک لذت و رتح محسوس ہوتا ہے جو خود ہی حقیم صاحب کلیر نہ ہو کسی بہام کا شکاہ ہو وہ سامعین کی انزل کو بھی دور نہیں کرسکتا اور خاص بات یہ ہے اور پھر جو اس سے بھی اوپر بات ہے کہ جب نصر صاحب نے کہا کہ آپ کو ہماری گاڑی مطلب وہ وہاں پہنچ جائے گی یہاں آپ تشریف لائیں گے پھر واپس تو انہوں نے کمان محمد سے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے گاڑی بھی دے رکھی ہے جیابر بھی دے رکھا ہے وسائل بھی دے رکھا ہے ذرا یہ کمیٹمنٹ کی بات ہے کی کمیٹشن کی بات ہے کہ جب مسئلہ خیر کا ہے دین کا ہے تو میں آپ سے یہ سہولت لینے کے لیے تھا بس یہ ایک چھوٹا سا بزار واقع ہے لیکن اس میں کردار کی جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی خوبی ہے اور یہ جو اس سے صاحب نے آج موضوع ان کے لیے چنائے وہ ان کی شخصیت سے خاص مناسب کرتا ہے کہ خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشنی یہ بڑا وسیل موضوع ہے اور قومِ رسولِ حاشنی اکبال خود اس کی تشریف کرتا ہے ایک نائم میں نصر میں کرتا ہے کہ یہ پس منظر ہے پاکستان کی بنیاد کا وطنیت سے ملت کی طرف اکبال ایک وطن کے خلاف نہیں ہے آج میں یہ غلط فہمی دون کرتا ہوں کہ اکبال وطن کے خلاف نہیں ہے وطن کا تو بطال مہمون ہے پاکستان نے تصور دونے پیشی ہے وہ وطنیت کے سیاسی تصور کے خلاف ہیں کہ جب وطنیت ایک سیاسی تصور تو وہ اسلام سے متصاد ہو جاتی ہے یہ ہے خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشنی کہ اگر ہم وطنیت کو اپنی بنیاد مان لیں اثر بائی مسلم قومیت کی تو پھر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ختم ہے قومِ رسولِ حاشنی ہی کی بنیاد پر مشکل قومیت ہے اور دوسری بات دکتورِ امتِ اسلامی ہمیں خاص عزاز حاصل ہے جس پر زیادہ روشن ڈالیں گے میاں رجی حضر صاحب کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمت ہے یہ کتنا بڑا عزاز ہے یعنی اب ہم نے ہی جو کرنا ہے فکرِ رسول کی روشنی میں کرنا ہے فکرِ رسول کی روشنی میں آگے پڑنا ہے یہ خاص ہمیں ایک عزاز اور اترام حاصل ہے اور جس طرح تھوڑا سا پیسے جائیں کہ جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے علیہ السلام کو اور تمام موسیٰ اور پیڑنبروں کو مانتا ہے لگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا تو وہ یہودی ہے لیکن جب وہ مان لیتا ہے تو وہ عیسائی ہے کرشن ہے لیکن اگر وہ حضرت عیسیٰ والی ٹھائف جاتا ہے رسولِ پاک کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مسلم قوم کا فرق نہیں ہے اور ہمیں یہ ہے کہ اب دین مکمل ہو گئے اب بات ہی مکمل ہو گئے تو یہ خاص ہے ترقیبِ قومِ رسولِ حاشنی کی برہاد ہے اور اسی پر کہہ سمجھتا ہوں پاکستان بارز عدود گیا ہے میں انتہائی اترام سے جسٹس میاں نظیر عبطر صاحب سے بلترس ہوں کہ وہ عبطرشیف لائیں یہ گومر صاحب آپ کی نمائد کی کرتے ہوئے تھا وہ بھی دیتی اُتھے ایک میرے غلج سپیکرز نمائد مدھ رہا تھا یہ آپ کا اور بات ہے اچھا جنگ جیل یہ طرح جائشہ کرتے ہیں اچھا وہ گومر صاحب نے کہا ہے کہ آپ مائر صاحب کو دعوت دینے کے سٹیج پر آپ کشیتے ہیں ان کے لئے پرسی رکھی ہے تاکہ آپ نے کمر بھی سیدھی رہے ہیں اور آپ کو اپنے اصل مقام پر میں بہتے ہیں تو میاں نظیر عبطر صاحب سے نہیں وہ کہتے ہیں اچھا صاحب نے خود میں کھڑے ہو کر بات کریں ٹھیک 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 � صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد النبی النمی معالی و صادی صلی اللہ محترم المقام حافظ زفر اقبال صاحب صدر مجلس محترم حاضرین محفر آج میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی اس بز میں خطاب کا موقع ہمجھے فرام کیا گیا جو موضوع برادرم آسن بنی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کی کچھ غزارت کی میں اپنی آجزانہ کاوش کروں گا کہ اس کے کچھ گوشے آپ کے سامنے باضح کروں جیسے کہ انہوں نے خود فرما دیا کہ یہ بہت ہی وسیل موضوع ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ ایک بہن زخار کی سی حسط ہے ہاں ایک محدود سے وقت میں ہم چند ایک باتیں ہی کر پائیں گے جیسے کہ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں گونج رہے ہوگے کہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذہن میں اس نسبت سے سب سے پہلے جو بات اللہ کریم نے ڈالی وہ اللہ کا اپنا ہی کرشاد مبارک ہے کہ کن تم خیرہ امتیں اخرجت دن ناس تم بہترین امت ہو جو کہ میں نے پیدا کی اُبھاری جسے میں آگے لائے کس کے لئے لن ناس اس میں ختم نبوت کا اشارہ بھی موجود ہے یعنی جب تک عالم ناس موجود رہے گا اسی امت نے کچھ کام کرنے اور فرائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور امت نہیں آئی سب سے پہتر امت اللہ کریم نے پیدا فرمائی اور پھر اس کی تخصیص یوں واضح فرمائی کہ تم کون ہو تامرونہ بالمعروف مطنہونہ انہیں ہنگ یہ سورہ آل عمران میں شادی تو آل عمران یعنی تمہاری خاص صفت کیا ہے کہ تم نیتی اور خیر کا حکم دیتے ہو اور درائی سے روکتے ہو منہ کرتے ہو یعنی ایول یا شیطن یا شر کے خلاف ہم کھڑے ہوتے ہمیشہ یہ ایسی صفت ہے یعنی خیر کی طرف بلانا داور دینا اور برائی کے مقابل ٹٹ جانا اور کھڑے ہونا یہ ہے صفت اس قوم رسول حاشقی کی جو اللہ کریم نے واضح فرمائی اور اور بہت ساری اور ایسی صفات ہیں جن میں یہ امت بڑی مختلف ہے باقی قوم اور امتوں سے اس میں عبادات میں بھی ان کی کچھ خصائص ہیں جیسے ازان اکامت اور اس سے پہلے وضو اور پھر نماز کی ادائیتی کا ایک خاص طریق پھر ان کو ایک کلمہ عطا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا پھر بعد میں اٹھا لیا گیا پھر اس امت کی صفت کیا ہے کہ یہ قرآن پاک نامی کتاب کو حفظ کر دیتے کسی قوم میں یہ بات ہے حفظ قرآن ایک بڑا عظیم کام ہے بظاہر نام کن دنیا کی کچھ قوم اس کی مصاد پیش نہیں کر سکتی پھر عبادات میں تقصیص ہوئی کہ پہلی امتوں میں چار نمازیں تھیں اشار نہیں تھی اشار خاص انام ہے جو اس امت کو عطا ہوا اور اسی طرح بعض کلمات ہیں جن سے نابل ہیں واقعی اقوام ان میں ایک کلمہ ہے انہا اللہ و انہا اللہ راضی ہم تو ہیں اللہ کے لئے اسی کی مخلوق ہیں اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ چند ایک خصائص مخصرن جو کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں ملتے ہیں اور حدیث پاک میں بھی بہت بزا ہوتے ہیں لیکن میں ان سے ذرا ہٹ کر اپنے اس موضوع کی طرف ان لفظوں کی حوالے سے آتا ہوں جو خود شاعر مشرق نے استعمال کیے آپ نے فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نگر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول خاش ساتھ ہی آپ نے رضا فرمائی کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر ان حساب اور قوت مذہب سے مستاقم ہے جمعیت تیری یہ شاعر مشرق جو بڑی بڑی واضح سوچ رکھتے تھے انہوں نے آگا کیا کہ خوب سمجھ دو کہ باقی جو اقوام ہیں ان کی جمعیت انجمع ہونا ایک ضبط سیاسی ضبط و نظم کے تحت کرتے ہیں لوگ مگر بنیاد کیا بنا دیں کوئی اپنے علاقے کو کوئی کسی نصر کو اور کوئی زبان کو مگر شاعر مشرق نے فرمایا کہ اس امت کی تخصیص یہ ہے کہ یہ مذہب کی بنا پر اپنی جمعیت بناتی ہے اس سیاسی ضبط کو جمعیت کو لفظ قوم سے بھی بیان کیا جاتا ہے اور اسلام میں ملت سے مراد یہ ہے کہ ایک گروہ ہے انسانوں کا جو خاص انداز میں زندگی گزارنا چاہتا ہے تو فرمان یہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنی بنیاد کو نہیں بھولنا چاہئے وہ بنیاد مذہب ہے اور یہی وہ فرمانے الہی کے این مطابق کہہ رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا بہت اسمو بہب اللہ جمعیہ تم سب کے سب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھان یا رسی ایک علامت ہے مراد کہہ کہ جو کہ پیوام حق میں نے بھیجا ہے قرآن کی شکل میں اور جس مذہب کو میں نے پسند کر لیا اور جس کی میں نے تکمیل اس نبی مہتشم کی آمد پر کر دی بس اس کو تھام لو پکے ہو جاؤ جم جو اس پر شدت کے ساتھ تو پھر تم سرخ روح ہو گئے دین و دنیا میں یہ لفظ امت جسے نام ایک وال زیادہ پسند برماتے ہیں یہ عجیب لفظ ہے اس میں ایک قرب کا حوالہ ہے لیکن قرآن پاک میں ادھا کریم نے اس لفظ کو ایک فرد واحد کے لئے بستمار کیا اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روالے سے فرمایا گیا کہ کانا ابراہیم اممت کانیدہ سورہ انہ اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے یہ حضرت ابراہیم کی عظم اور شان کہ وہ ایک اپنی ذات کے اندر ہی کیسے ہم کہہتے ہیں اپنی ذات میں انجمن ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی ذات میں امت ہے ان کی عظم اور شان وہ بہت اس پہ وقت لگائیں بڑا بصی ہے لیکن یہاں اشارہ صرف میں کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ وہ علاقوں میں محدود نہیں وہ کسی زبان کے تحت بھی نہیں بنتی ہر زبان کا بندہ ہر نصر کا بندہ اس میں شامل ہے لیکن فرمایا اللہ کریم نے کہ ایک بندہ ہی امت ہو سکتا ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جب تک اس بہترین امت کا ایک فرد بھی زندہ ہوگا وہ ایک امت کا درجہ رکھے گا اور وہ یہی پیغام حق دوروں کو دیتا رہے گا چائے باقی سال کفا یہ ہے فرما جس میں فرد واحد کو ازا کریم نے امت فرما دیا ان کی عظمت و شان بیار کی اور ساتھ یہ بھی کہ استقامت ہونی چاہیے چاہے تم ایک بندہ ہو حق کا پیغام لے کر وہ کھڑا ہو جائے تو باطل کا مو پھی دیتا وہ یقیقیت نظر آتی ہے کہ زہد الباطل قجال حق و زہد الباطل سو یہ جو بات میں ارس کر رہا تھا کہ فرمان الہی ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو علماء اقوال بھی فرماتے ہیں کہ دام نے ہی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں گئی گئی اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی سو یہ ہے پیغام کہ اپنی جمعیت کو قائم رکھو بنا مذہب ہے دین کا دام بس لفظی نظار ہوتے ہیں ان سے ہم بچ کر نکلتے جائیں دین ہے مذہب ہے اس طرح مذہب کو عام طور پر مسئل کے معنوں میں لیا جاتا ہے اور فیل حقیقت ہمارا جو اسلام ہے دین ہے ایک طریق حیات پورا اور وہ حاوی ہے اس زندگی پر بھی اور آخرت کی زندگی پر محدود نہیں اس میں وہ سخت اب شاعر مشرق نے پیغام یہ دیا کہ اقوام مغرب کا تصور قومیت اور ریاست برکل الگ و جدادانہ ہے ان کی بنیاد جغرافیائی حدود و قیود ایک خطہ زمین زبان یا کسی خاص نصب سے تعلق ہے اور ان مغربی اقوام کے سیاسی مفکرین نے یہ سکھاتے ہیں کہ ریاست تو بر اعتبار مذہب لا تعلق ہوتی ہے یعنی پولیٹیکلی انڈیفرن مذہبی اقوام سے لا تعلق ہوتی ہیں ان کے بقول ہر مذہب ملت کے لوگ بلا تفریق رنگ نصر کسی جدید ریاست کے شہری بن کر اجتماعی مفادات اور خوش حاصل کر سکتے ہیں گویا مذہب تصور ریاست کی بنیاد نہیں ہوتا یہ بہت زبردست کنٹراست ان کی سوچ میں مغربی اور مسلمان امت کی سوچ ابھی آکھ زہنوں میں شاید ایک بیان تازہ ہو حالی میں ہمارے ملک ایک بڑی قدع شخصیت نے کہا کہ ہم مذہب اور رنگ و نصر سے بادہ ہو کر ایک ایسا معاشرہ بنا رہے ہیں جس میں سب شہری جکسہ مستفید ہو سکیں اللہ کی بندے تو مذہب سے نکل رہے ہیں کے ساتھ ہی اسلام سے نکل گئے مذہب سے بادہ ہونے کر کیا عمل تک تم یہ کہو کہ ہم ایک ایسا اسلامی معاشرہ بنا رہے ہیں جس میں مذہب اسلام کی تعلیمات پر صحیح عمل ہو اور اس اسلامی معاشرے کی خیر اور بلائی سے سب مستفید ہو سکیں یہ قابل فہنگ ہے اور درست ہے یہی بات قرار دار مقاصد میں کہی گئی تھی کہ ہم ایک ایسا وہاں اسلامی معاشرہ بنائیں گے جس میں انفرادی طور پر اور استعمالی طور لوگوں پر خوابط کیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھاغ سکیں اور اس میں اقلیتوں کی حقوق کا تحفظ ہوگا لیکن ہماری یہ سوچ سیکلر سوچ ہوتی جا رہی کئی بار آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کو بڑا درجہ دیتے ہیں مذہب سے بالا ہو کر ہم انسانیت کے ناتے فران کر رہے ہیں یا کریں گے ظالموں کیوں نہیں سمجھتے کہ انسانیت مذہب اسلام کی اقلاس ہے مذہب اسلام بھی انسانیت سکھاتا ہے تم کہا انسانیت ڈھوننے جا رہے ہو مذہب سے نکرتے باہر جاتے کسی اور کرو کرتے ہی تم لوگ دین سن کر جاتے ہیں یہ سوچ بالکل غلق ہے اور اب آکے ہمارے مرکزی بڑے لیڈر بیان داغا ہے کس کو پش کر نہیں لیے اپنے رہن ملک کی آقاؤں کو جن سے بچنے کا درس اور جن کے شر سے بچنے کا درس مسلسل علام وہی شخص دے سکتا ہے جو مغرب کی فکری اور سیاسی علیاء کے سامنے ہاتھ ہیں ہتھیار پھینکر کی شکست تسلیم کر چکا اور یہ ہمارے کسی خوددار لیڈر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کہے جو شخص اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے جمع کھڑا ہو کی عزبت کا علم جس کے باطن میں ایمان کا نور ہو وہ تو ان غیروں کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ ما اقبال کے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ خیرات کر سکا مجھے جلوہ دانش پرہ سلما ہنیری آنکھ کا حاق مدینہ نجف کاش ان کو بھی یہ سعادت مصیب ہونے حضرت علامہ اقبال ہم ترکا گئے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی مزل شخصیت مولانا حسین عبد مدنی نفیر ایک وطنیت کے حوالے سے نظریہ پیش گیا کہ قوم وطن یا خطہ زمین سے طالب کی بنا گر بنتی ہے علامہ اقبال نے فیل فور اس نظریہ کا بدلان فرمایا اور ان کے معروف اشار اس زمن میں یہ ہے کہ عجم ہنوز ندان رموز ادین برمہ صدیوب اند حسین عبد اینچے بل عجبی سر بر سر ممبر سروت بر سر ممبر مل ترز وغن ست چی بے خمرز مقام محمد عربی ست ومصطفی برسان فیش راک دین ومعبوس اگر بابو نرسی دی تمام بود حربی ست اب یہ راہ سک قسم کا جواب تھا اس سوالے سے جو نزا تھا وہ کیسے ختم ہوا کہاں پہنچا علمہ موصوف نے وطن کو قومی ی ملت کی بنیاد بنانے کے نظریہ کو شدد سے مسترد دیا اور یہ پیران دیا کہ ہم مقام محمد عربی کو پہچانیں اور خود کو ان کے قریب ان کے پاس یا ان کے قدموں تک پہنچائیں کیونکہ آپ کی زادہ پاک یہی دین کامل ہیں یہی دین بھولہوی یعنی دولہی یوں علامہ مصوف نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام حق کو مسلمانوں کے لیے بنا ملت و سیاست کرار دیا اور نادین نظریہ ریاست کو مسترد فرماتے اس حوالے سے وہ ایک جی فرماتے ہیں کہ جلال پادشائی ہو یا جمبوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی اس کی شیر سے قطع نظر اللہ پیغام کتنا سی مشاہ ہے ایک وائلنگ ہے کہ جان لو کہ رون کرنے کا کوئی انداس ہو چاہے بادشاہ تو یا آج کے دور پر یہ جمبوری تماشا انہوں نے کہا یہ بڑا اہم یہ سب ایک کھیل کوئی بھی انداز جم حکمرانی ہو انہوں نے فرمایا کہ اگر دین سے ہٹ جاؤ گے تو پھر چنگیزیت رہ جائے وہ چنگیزیت جس کے مظاہرے ہم نے ماضی قریب میں عراق میں بھی دیکھے افغانستان میں دیکھے اور ابھی بھی دیکھ ہمیں دیکھے نہیں یہ اخلاف بافتہ تہذیبیں دین سے ہر بھی ہوں ان کے دین میں بھی پہلام جو ہیں اچھے ہیں اگر اسی کو فالو کرتے تو یہ ظلم و سلم نہ کرتے مگر انہوں نے چنگیزیت کا تماشا پوری دنیا میں رچا اور جمہوریت کے حوالے سے ہمارے جل صاحب ایک امریکہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ سنتے تغییر میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ڈیموکریسی is for the people by the people and of the people مگر امنا ایسا ہوا نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہمیشہ کہ خاص کلاس اوپر آتی تو وہ سننے والے بڑے زی شعور تھے انہوں نے کہا جیس صاحب آپ کو کس نے کہا کہ یہ جمہوری نظام عام لوگوں یعنیشتے طبقے یا ان کو اوپر لانے کے لیے اور ان کا نظام قائم کرنے کے لیے نہیں یہ ویسٹڈ کلاس کو انسٹال کرنے کے لیے تاکہ وہ آئندہ اپنے مفادار کا تحفظ کرتے ہیں اب یہ پیران ہے نام اقبال کا کہ جمہوریت بھی ایک انسٹومنٹ اف تیرن یعنی ظلم ستم کا ایک آلہ بن جاتی اسے سرمایہ داری کی آمریت قائم ہوتی جس میں شہری یا ریایہ مجبور و مقبور بلکہ مظلوم بن جاتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا ملک پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد کلمہ تغیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول دونوں اجزاء کے ساتھ یہ دین قائم ہے اور اسی کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا قوم رسول حاشمی تشکیل دین کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس دین کا بنیادی فلسفہ اور پیغام تحرید باری تعالی اور رسالت محمد صلی اللہ سلام ہے ایک مسلمان لا الہ محمد رسول اللہ کہتے اللہ تعالی کی وعدانی ہے اور رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلام کی رسالت کا دل و جان سے اقرار کرتا ہے اور یہ اقرار کرتے ہی کلمہ پڑھتے ہی وہ دوسرے مسلمان کا بھائی بنی رہتا اور یہ فرمان رسالت ہے کہ المسلم محمد مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور اس انقراضی عفووت سے بڑھتے بڑھتے عالم گیر اسلامی عفووت وجود میں آتی ہے جس سے عرب و عجب میں بسنے والے ہر ملک مسلمان ایک وعدت کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں اس عالم کی وعدت اور خوبت سے ملت اسلامی وجود میں آتی ہے علاقوں سے زمان سے نسلوں سے قطع نسل بنا کلمہ تو یہ باہ ہے یہ ملت جغرافیائی لسانی نسلی بشری رنگوں کی حد بندیوں سے بالہ باتر ہوتی کیا دلیل ہے تو دلیل مانگنے والا اسی لمحے کافر ہو جائے بھی ایک لحظہ تصور یہ کرنا بھی کہ شاید آپ کے بعد کسی کے اندر بسچائی بات ہو اور نبی ہو نہیں رول آٹ کر دی یہ امکان ہی نہیں یہ پوچھنا بھی نہیں دلیل بھی نہیں مانگ اور یہاں تو جب گمراہی کسی کو دھیر دیتی ہے تو ایسے شخص کو بھی نبی مان لیتے ہیں جو بیس برس کہتا رہا کہ حضور کے بعد جو نبوبت کا دعویٰ کرے کافر اور کاری اسلام سے خارج میری مرام گرزہ غلام اہم کاری آنی سے بیس برس تک ہی کیوں اور جہرے تھے کہ لوگ ایمان کا سوضہ کر بیٹھتے ہیں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر ایک جھوٹے متی نبوبت کا دام تھام کر اپنی خرد نبوبت کی نبوبت سے شاعری میں چند اشار اچھے لگتے ہیں وہ جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں پہلا شیئر تو حضرت اللہ ایک بار ہی کا ہے جو انہوں نے فرمایا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ 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 ہماری برس خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں اور پھر رشید کامل نے کہا ہر ایک ذریع تھا خاص کسی دور کے لئے اور کمر انجم نے کہا قیامت تک رہے گا جلب فرما رسول اللہ کا اہد اگرامی اور احمد ندیم قاسمی نے فرمایا کہ تجھ صرف پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح اور اب جتا حشر کا فردہ تنہ تیر اور حافظ مضل الدین نے بھی خوب کہا کہ بے ست خاجہ ہوئی بعد رسول آن اکرام سفن ہو جائیں مکمل تو امام آتا ہے امام آگئے ہماری کشبختی کہ ہم ان کے امتی بنیں اور ہماری دین اور دنیا کی راہیں روشن ہو ہیں اب سرکار صلی اللہ سلی اللہ سے اقتصاب نور کرنے لئے بعد اب ہمیں کسی اور تارے کسی دیم کسی جمنوں کسی روشنی کسی کرن کی ضرورت نہیں ہم ہمارا تعلق اب اس محبہ نور سے الحضب اللہ اور محبت کے تقاضوں میں آخری دو تقاضے ایک محبوب کے اخلاق کریمانا کو اپنانا بالخصوص جہاد کی سبیل اللہ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 شان ہے کہ بل جہاد و خلو کی کہ بھئی اگر میری سیرت کا معلوم کرنا چاہے کہ حال مار کیا ہے میری شخصیت کا تو بتاؤ کہ میری سیرت کی خاص بات ہے جہاد کرنا اللہ خیرہ جذبہ جہاد اور آپ دیکھیں آرز تمنہ خواہش کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤ سرکار کروں پھر زندگی عطا پھر شہید ہو جاؤ پھر زندگی عطا پھر شہید کیا آزمت ہے شہادت کی تو محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم معقوب کے اخلاق کریمان کو اپنائے اور جہاد کے حوالے سے جیسے پہلے نے عرض کر چکا بھرہ راب سے تقاضہ رب کریم کا بھی ہے کہ محبت کرو بج سے میرے محبوب رسول پاک سے اور جہاد سے اور آخری تقاضہ یہ میری اپنی ترتیب ہے اس کے علاوہ بھی کوئر باتیں آجیں ذہن میں معبود سے تعلق یا نصبت رکھنے والے افراد جیسے اہل بیٹ شہروں اور آثار سے محبت کرنا اور ان کے آداء کو منحوظ رکھنا تو وزواج پاک جو امت کی معنی ہیں پھر حرمین شریف ہیں غار سا اور غار حراء یہ سارے آثار ہیں جہاں آپ کے قدم مبارک پہنچے آپ کے نسبت سے ان سے محبت کرنا یہ بھی محبت اور ایمان کا تقاضہ ان تقاضہ کو پورا کرنے والے مسلمان اللہ تعالی کے ناوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے اللہ اور اس کے حبیب پاک جن اور جان سے اطاعت اور اختبار کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر کھیل کر ان کی عزت آبر اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں ایسے سہیوان عشق ایک مختلف عرفہ آلہ اور حیران کن مخلوق بن جاتے ہیں ایک عاشق رسول حضرت خباب بن العرق ان کو کفار نے بے پنا جسمانی عذیتیں دیں اور بار بار کہتے تھے کہ دین محمد کو چھوڑ دو حضور کو چھوڑ دو ان کا دامن چھوڑ دو تو وہ ہر بار جواب دیتے کہ ظالم سن لو کہ میں تو یہ میں کبھی بھی کسی صورت میں حضور کا دامن چھوڑ نہیں سکتا تم ظلم جاری رکھو میں کبھی بھی ایمان سے پھر نہیں سکتا چاہے تو مجھے جان سے مار یہ وہ تھی محبت جو ان کے دنوں میں جاروزیم ہو چکی ہمیں یہ شاہد کبھی غزوات بدر احد ہنین خیبر اور خندر میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے نظر آتے اور کبھی غزو تبوک میں رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس دور کی سوپر پاور یعنی رومن امپائر سے ٹکرانے کیلئے نکل پڑے ہوتے یہ حیران کن واقعہ تاریخ ساڑھے چھے سو یا ساتھ سو کلومیٹر دور روانہ ہو گئے اور وہ خوف تاریخ ہوا رومن امپائر اس وقت ہر قل تھا بادشاہ کہ بیس دن سرکار نے انتظار فرمایا وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے تاریخ کے اور اگر ان غزوات میں قوم رسول حاشمی کی لازوال کروائی اور اپنے نبی پاک سے محمد کے واقعات سے بھرے دیکھئے منظر کے دو نن مجاہ محبز اور ماز جن کے بدر میں موجود ہیں چھوٹی چھوٹی عمرے ہیں ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلوار ہیں وہ جن کے دوران آمنے سامنے ہوتے حضرت عبد عمان بن عوف کے انہیں کہتے ہیں چچا ہمیں ابو جہن تو دکھائیں کدھر ہے جو ہمارے حسول پاک برا بلا کہتا ہے انہیں دلوں میں ناموس مصطفی کی شم ورمشن کی محبت کا جذبہ انڈا ہوا تھا وہ کہاں انہیں دکھا رہے ہیں تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے بڑے مضبوط پیرے میں یہ بجلی کی طرح اس پر حملہ ہوئے اور اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی تنواروں سے وہ گیرہ توڑ کر لیفنس کا ہے حملہ کیا اور اسے زخمی کر کے گیرا دیا ان میں سے ایک ان کو اکرمہ انہوار کر کے شہید کیا اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود میں بڑھ ابو جہد کا سر کار دیا تو یہ مخلوق ہی کوئی اور ہو جاتی ہے جن میں عشق تڑک اور چنگاری پیدا ہو جاتی ہے بس ان کی سوچ اس طرح بدل جاتی ان کے آمار بدل جاتی ایسے لگتا ہے کیونکہ جینس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے اب وہ کسی کا کوئی مشورہ کوئی آگے نہ جاؤ یہ کام نہ کر وہ نہیں کر رکھتے نہیں پھر وہ اپنی جان دیر لیکن محبوب کی ناموس کے دفاع کے اپنی قربانی ہر صورت پر پیش کر گیا اب اسی طرح جنگی احد میں حضرت ساد بن ربی زخموں سے چور ہو کر گرے خون بی رہا رہا نظر آ رہے کہ زندگی کی آخری گھڑی آئیں آپ کے گرد جو صحابہ اکرام ہیں ان کو پیغام دیتے ہیں کہ سرکار دعال صلی اللہ علیہ 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 سلام ارز کرنا اور ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھنا تمہارے زندہ ہوتے تم میں ایک بندہ بھی زندہ کوئی عزت پیش نہ کر سکت ہو اب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ علیہ میدان اہت میں ہمیں حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر پارو حضرت علی رضوان اللہ تعالی آج میں یہ لڑتے ہو نظر آتے ہیں لیکن یہ کیا کہ اسی منظر میں خاتون مبر دی حضرت ام ممارک بخاتین کچھ جنگ کے لئے نہیں میدان میں گلائے جاتا یہ طریق ہی نہیں تھا شجان عرق یہ نہیں کر گئے لیکن جب وہاں پر خطرات بڑے ذات مصطفیٰ کو خطرات لاحق دوئے دشمن قریب آگئے تو یہ خاتون مرداشت نہ کر سکتے فار طور پر آگے آگے عجب نرمی اور شبکت اور محبت اس میں تم کہاں آگئی ہو اس خطرے میں جب تیر چل رہے یا تلواروں سے ہوگے ہو رہے تم اس منظر میں کہاں آگئی ہو لیکن وہ پیچھے نہیں تھے حضرت ابو دجانہ نظر آتے ہیں بڑے مضبوط اور چوڑے جسم والے وہ بڑھ بڑھ کے اور اسی طرح پہنسے صحابہ اکرام نے حضور کے دفاع میں جانے کو دوان کر دی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اس جنگ آپ کے جسم اتھر پر اسی کے قریب دربات ہے یعنی اس رفع بزائر جیسے کہتے ہیں بچنے کیوں ہی نہ تھی جنگ کے بعد جب خواتین بشمول خاتون جنت بھی وفات میں تشریف لاتی ہیں تو ان کا رخ ہوا سرگار کی طرف تو آپ نے اشارہ فرما ہے پہلے علی کی خبر سرگار کو فکر حضرت علی کی اس ہو کہ پہلے ان کے زخم ان کو پڑھ پڑھ دو تو یہ عجب منظر ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات ہی جب تک اس کے اندر یہ کش کا شول آنا موجزن ہو سرکار صلی اللہ سلام کا اپنا بھی دندان مبارک جنگ میں شہید ہوا اور یوں آپ کے مقدس خون کے قدرات بھی دفاع اسلام کی خاطر بہنے والے مسلمان کے خون میں شامل گئے کئی لوگ آئے گئے پھر ایک مردے پر سہیل جو قریش کی طرف سے آئے وہ گفتگو کرتے ہوئے بہت زیرت اور خوشار ڈپلومیٹ تھے بہت سے بادشاہوں کے ساتھ بھی ملاقات کرتے یہ انداز جانتے تھے کہ دائلوگ کیسے کر سکار سکر خون طبو کے دوران اس طرح ہاتھ بڑھا کے تیب آگ ان کا ہاتھ آگ کی ریش پاک کے قریب آیا تو فر حضرت اب بکر صدیق نے اٹھ کر اسے بڑے سخت نیجی میں سرزنش کی کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو تمہیں یعنی یہ جرگ کیسے ہوئی کہ حضور کی ریش پاک کے قریب تمہارا ہاتھ پی آیا سردار نے قریش بھی بڑے رتبے کو حامل اٹھا حضرت اب بکر صدیق کی اس سرزنش سے سہم سر لیا مہت مدعا دھو کر گفتگو کرنے میں گا اس نے اس موقع پر حضور کے عدب اور اترام کے جو مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ ان پر وہ دم خود رہ گئے واپس جا کر قریش کو کہا کہ میں نے جس طرح صحابہ اکرام کو محمد صلی اللہ صلی اللہ کا عدب اور اترام کرتے اور ان کے اشاروں پر عمل کرتے پایا ہے میں نے کسی بڑے بڑے بادشاہ کا یہ عدم نہیں دیکھ گا یعنی وہ پیغام کیا لے کر گیا کہ یہ محض وہ جو رسمی طور پر پروٹوکول کو پورا کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے یہ کوئی اندر کی باطن کی چیز ہے ان کے اندر وہ محبت ہے وہ عشق ہے وہ عدب ہے میں نے اپنی زندگی بھر ایسے منازل نہیں دی بہتر ہے کہ تم ان کا راستہ چھوڑ دو باد ہے یہ جو قرب نبوی نصیب ہوا اس کی برکت سے ان کو ایمان بھی نصیب یہ جو بات جس کی گھوائی سحیل نے دی یہ دراصل اس نے اس حقیقت کو بیان کیا جو قوم رسول حاشمی کا اصل خاص سا ہے اس نے بھی یہ جان لیا تھا کہ عشق مصطفیٰ ہی اس قوم کی اصل طاقت اور قوت ہے اور اسی کی وجہ سے وہ دشمنوں کے سامنے سیسا پیدائی دیوار بن جاتے نہیں چھوڑ یہاں ذرا ازہین میں لائیے کہ سرکار کا اپنا دور مبارک ہے اور تقریبا دس افراد کو از خود کاروائی کر کے صحابہ اکرام نے موت کی دھاڑ دار دیا کیوں کہ انہوں نے کسی طور پر حضور کی توہین دی یعنی یعنی نام اسے رسالت پر حملہ کیا نازبہ کلمات کہے آپ دیکھیں عجب بات یہ کہ آپ نے کسی کو کہا کیس اس بیش ہوئے یہ سارے آپ تی بارگاہ میں آپ نے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ خود کیوں کیا میں جو موجود تھا میرے پاس معامل آنا تھا از خود کاروائی بس ٹھیک ہے تمہاری جو اپنی سبجیکٹیو سیٹسفیکشن ہے کافی ہے لہٰذا ہر کیس میں آپ نے یہ فرمایا کہ مرنے والے یا باز کیس میں مرنے والی کا خون حدر ہے and it has gone best it is inconsequential یعنی اس کی بنا پر کوئی legal action نہیں ہوگا ان cases بے قصاص اور دیت کے مطالبے بھی ہوئے آپ نے رکھ فرما ہو میں نے یہی حواد مونتاز قادری کی کیس میں بحث دوران عدالت نے پیش کی ہے ان کے محض میں نہیں با بیٹھی کہ اندر شاید ایمان کا کھانہ فالی تھا نہیں سمجھ سکے اور ان کو سائٹ ٹریک کر دیا یہ یہ بھی یہ بھی بات دین ایمان سے ہتھی ہوئی گیا یہ کہ یعنی آپ کے فیصلوں کو سنت نہ مان چل اب دین ایمان کی باتیں نہیں تو دستور کے بھی خلاف رہے گے کانسیجوشن مقابون کرتا ہے کہ آپ انجنشن آف اسلام کے تحت فیصل خیر اس پیلو کو میں زیادہ نہیں چھیل جس میں ایک زائدہ مسلمان بشر نام ایک یہودی کے درمیان پہ تناول یہ معاملہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا تو آپ نے فریقین کو سننے کے بعد مرٹ پر یہودی کی حق میں فیصل منافق مسلمان نے اس فیصلے کو قبول نہ کیا پہلے لے کر گیا حضرت اب صدیق کے پاس جناب آپ فیصلہ کرو جو ہی آپ نے سنا کہ سرکار دوارم اس معاملہ میں ایک فیصلہ سادف کر مات چکے ہیں تو آپ نے حصولاً کہ جب حیرت آرٹی جنجمن دے چکی ہے تو لور کو اختیار سماعت حاصل نہ ہے اسے واقص بیٹی وہ گیا حضرت عمر کے پاس جب صورت حال آپ کے سامنے آئی آپ نے دیکھا حضور کے ایک فیصلے کو اس نے نہیں مانتی تو آپ تلوار پڑھ اس کا اثر بڑھاتی یہ بھی بات میں رکھی کہ بھئی اگر آپ نوس مقلا نموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہہ دیں تو اس قانون کی بنا پر سرکار کے سارے فیصلے حد ہو جاتے بڑھ بڑی پہنی ہے ان کے مغز میں یہ بات بھی نہیں لٹھ یہ واقعہ ہم نے بتایا کہ ایک فیصلے کو نہ ماننے پر اس کا سرور آ دیں حض خود کر رہی کر بھئی آپ کہتے چیختیں کانون کو آتھ میں رہنمائی کس سے لینے سرکار سے لڑا پیس ہو خیر یہ بھی معاملہ پیش ہوا بارگاہ رسالت میں دوسری لمحے حضرت غر رضی اللہ تعالی آیات ناظر ہیں اور آپ نے ایکشن لینا تو دور کی بات ایک عزاز جیسے میڈل آتے ہیں کہ تم فاروق ہو حق و باطل میں فرق کو واضح کر دی اور آج تک دنیا نے فاروق آزم کے نام سے یاد کر دی اب آگے چلیے یہ ہے قوم رسول حاشم کا وہ رویہ جس کی بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور عزت و اعترام نظری ہے یہی جذبہ عشق رسول قوم رسول حاشم کی مطاع عزیز ہے جس کے باعث اپنی جان سرکار کی نام اس دفاع کے لئے نچھاور کرتے رہتے ہیں تاریخ ہمیں ایک اور منظر دکھاتی ہے کہ سلیفی رقمران ریجنال یہ وقتا فوقتا مسلمانوں کے کافر روٹتا ایک بار گرف تار ہوا تو رحم دل حق صلاة دین نے اس کے اس وعدے پر کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے اس سے رہا کرتی بعد اس نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں اور جب مسلمان حسین نے کوئی دہائی دی کوئی فریاد کی تو اس نے حسر کہا جاؤ اپنے نبی کو بلاو دن چھڑھا یہ بات ٹریول کرتے ہوئے صلاة دین تک پہنچی تو اس نے قسم کھائی یہ ہے اترام نبی کہ میں اس بدبخت کو گرفتار کر کے اپنے ہاتھ سے صلاة چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نمو آیا یہ شخص گرفتار ہو کر سامنے ہوا تو آپ نے کہا کہ تم سرکار کی بھار کرتے ہو ان کا غلام حاضر تنوار لے اس کا سر اڑھا دی تو یوں ناموس مصطفیٰ کا دفاع کرتے آئے ہر دور میں مسلمان ساری دنگ یہ جو اقوام مقبی بستی ہیں عشق مصطفیٰ کے ایسے حیرت انگیز مزارد پر حیران و ششتر برس صریح پاک ریل کی تاریخ کر دی ایسے عشقان مصطفیٰ بہت سے نام لیتے ہیں جن میں غازی اپل قیوم غازی محمد صدیق غازی مرید حسین غازی عدم الدین اور غازی عامر شیمہ شامل ہیں اور انہی عشقان مصطفیٰ اور سرفوشان اسلام میں غازی محمد ممتاز قادری بھی شامل ہیں جس نے تقریباً شے برس پہلے چار جنوری دوہزار گیارہ کو وقت کے حاکر اور گورنر کو جس نے قومی رسالت کی تھی کو ختم کر دیا جس کا باڈی گار تھا گورنر نے تاہن نام سے رسالت قانون منعوز باللہ قال تاہن کا ممتاز قادری موت کو شکست دے کر آگے جا بدانی حاصل کر چکا میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے عدالت عالیہ اور عدالت عثمہ میں اس آشی کے رسول کے دفاع میں بطور وقیل پیش ہونے کی صاحب پاس دی اور دو مرتبہ میں جیل میں اس آشی کے رسول کی زیارت پر لیے گیا وہاں مقردار کے کی کیفیت ہوتی تھی کہ مسلسل ذکر مصطفیٰ کر ناتے پڑتا میرے نبی سے میرا عرشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کیس کی بات کہتا ہے کیس کو آپ چھوڑیں وہ جو بھی ہوتا ہے فیصلہ ہوتا رہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں میں نے گستاف کو سفہ ہستی سے نٹا دیا ہے میں سر کرو ہو چکا ہوں میں کامیاب ہو چکا ہوں مجھے کوئی علم فکر نہیں کہ اگر میرے خلاف حضارت فیصلہ دیتی ہے تو میں شہادت خوش ہو کر قبول کروں گا اس کے لفظ تھے کہ اگر مجھے کروڑوں جانے عطا ہو تو میں ہر بات ناموس مصطفیٰ کے دفاع کے لئے اپنی جان قرمان کر ہوں وہ حیرت انگیز شخصیت مجھے اس کے پیچھے نماز پی پڑھ لی سعادت لی اور پھر میری بڑی محمد سے اس عاشق رسول کے ہاتھوں کو بوسا دیا اپنی آنکھوں سے لگایا اس نے جوابا مجھے سینے سے لگا کر اپنی دستار مبارک میرے سر پہ رکھ دی وہ مطاع عزیز اب بھی میرے پاس محفوظ ہے اور یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ آخر امار جو یک دم ایک ساز شبوری خبر ہی نہیں جو پیٹیشن ہم نے بیٹی تھی اس کو مرسی پیٹیشن نہیں کہا تھا بلکہ پیٹیشن سوار جسٹس صدر کے پاس ان کے فیصلے کا پتہ ہی نہیں کیا ہو یہ انسانی تھے یہ قانون جو مرانی ہے اس کے بغیر اجت دن اس کو گھر سے کھلا کے اور آخری اس منظر لے گئے بہرحال وہ نعرہ تکبیر لگاتا نعرہ رسالت بلند کرتا ہوا جھونتا ہوا رکس کرتا خوشی سے اکامہ میں جذب مستی میں تختہ دار کے گیا اور بندے کو چون کر خود اپنے گلے میں دار یہ عجب مخلوق یہ میں جو کہہ رہا تھا ہمارے جیسے گوشت پوس کے انسان نہیں رہتے جن کے اندر اس کی ترم پیدا ہو جاتی اور عشق مصطفیٰ کی سبحان راب نے ملے کا ساٹھ لاکھ سے کچھ تجاوز تعدار کی اس کے جنازے میں جس نے یہ ثابت کیا کہ ظاہری مناب کی حکومت کرنے والوں حصل حکومت دلوں پر اس عشق رسول کی یہ ہے قوم رسول حاشمی کا عظیم رویہ خاص انداز فکر و عمل جو اسے اقوام عالم میں منفرد اور جدادانہ مقام اتا دکھائے دشمدان اسلام نے بھی یہ راست پا لیا ہے کہ اس قوم کو کسی طرح شکست نہیں دی جا سکتی جب تک اسی کو علامہ اقبال نے روح محمد قرآ دیا وہ دشمنوں کی قابش کیا ہے کہ کسی طرح یہ جذبہ ختم کیا جائے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ فاکتش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے بدل سے نکال دو اسی مقصد کی رسول کے لئے ماضی قریب جو اناموس مصطفیٰ پر کفار کی جانب سے مسلسل دھمدے کیے جار لیکن مسلمان اپنی سیاسی اور عسکری کمزورے کے باوجود دشمنوں کی ان حردتوں کے خلاف یک کھڑے بڑھاتے ہیں اور جس طرح بھی بن پاتا ہے دفاع اناموس مصطفیٰ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں سزا پر ایمان آخرت کی دائمی زندگی پر ایمان مسلمان عقیدہ توحید کا علم بردار ہوتا ہے اور اسی عقیدے کی بنا پر اس میں اپنی ذات کی عظمت اہمیت اور خودی کا احساس بیدار ہوتا ہے لفظ خودی علامہ اکوال کی شاعری میں ایک استعار کی طور پر استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ اپنے اندر ایک خاص مفہوم رکھتا ہے اسے فکر اکبار ربور رکھنے والے دانشوروں نے بار بار سرات سے بیان کیا ہے مختصرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم پر ایمان کامل کے بعد بحیثیت ایک عبد یعنی مندے کے اپنی ذات کی اہمیت کا احساس تعلق بلہ کی بنا پر غیرت سے کٹ کر وعدہ ناشہی پر توکل کرنا اور اس توکل کی بنا پر عزم حوصل اعتماع عزت نفس خودداری سدھ اور غیرت و حمیت کے ساتھ شارہ حیال پر گام زندین کے نام خودی حامل خودی غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کچھ نہیں مان وہ امیروں حاکم اور دیگر جھوٹے سہاروں سے بے نیاز ہوتا ہے اور فقر فاقہ میں بھی شاہوں سے زیادہ سکون اور اتمنان قلب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اسے علامہ اقبال نے فقر غیور کہا ہے ایک فقیر کو تعلق بللہ کی بنا جو مقامات نصیب ہوتے ہیں ان کے سامنے دنیاوی مناسب مانودار حکومت اور بادشاہ پرقا کی حصیت نہیں رکھتے دنیاوی مناسب وہ کمبے قبیلے عوضے یا حقمان وقت سے تعلق کے باعث بندے میں غرور و تقبر انانیت نخبت جس سے انسان شرق انسانیت سے گھر جا گیا اور دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے مالوں میں ہو جائے اللہ مرحب اللہ اقبال اللہ نے فرمایا خودی کا صرف نحام لا الہ الا اللہ اور خودی ہے دیکھ فسان لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و بیون بھتان محمود ما لا الہ الا اللہ پھر فرما دیں خودی و زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی نہیں ہے حسن جر و دور سے کام شکو ہے فقیر ایک اور جگہ فرما دیں خودی کو نہ دیں سیم و زر کے عوض نہیں شولہ دیں شرر کے عوض پھر ایک جگہ فرما ہی ہے مجھے بعد سب ہو گائز کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی تیری زندگی اسی سے اور تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روح سے آگے مغربی اور نادین اقوام مال و دور ایش و اشرت اور مناسب کو اپنا مطمع نظر جانتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے ہر راستہ اختیار کرنے کو جائز سمجھتے ہیں چائے وہ راستہ اخلاق سے گھرا ہوا اور انسانی عزت نفس اور وغا کے منافی ہوا اسی لئے دنیاوی مال و ذر اور مناسب کے حصول کے بعد بھی ان کے باطن کی دنیا بے کیف و بے نور ہوتی خودی کی موت سے مغرب کا اندر بے نور اور خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلاع جزام جبھی بیماری مبتلاع ہو گئے جن مشرق کی اقوام نے ان کی اطاعت قرور کر دی مغرب کی اقوام کی اور پھر ایک اور شیر ہے اس کا عجب حسن ہے کسے نہیں ہے تمنا سر بری لیکن اور خودی کی موت ہو جس میں وہ سر بری کیا ہے کچھ ایسی اتنا خودی کے تصبر کی وزاعت کرتے ہوئے ایک مصنف ہیں دکٹر حارم رشید انہوں نے لکھا خودی اللہ کا ہاتھ ہے دیکھ یہ خودی کا سر رہن اللہ خودی اللہ کی نمائن خودی قوت یزدہ ہے خودی خدا کی زبان ہے خودی قوت مسلم کی ترجمان ہے خودی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہے اور خودی عشق خدا ہے خودی مخلوق خدا کی ترقش ربایت ہے وہ آگے کنکلوڈ کرتے ہیں انسانیت کی آگاہی انسان کی عزت اس کی سرفرازی اور اس کی آبرو سے ہے جنگال ہے آج ایسے کنگلے حافظ ہم دائمائی دیکھتے ہیں جن میں خودی کا نام نشان نہیں خودی کی اس دولت سے مالا مال ہو کر قوم رسول حاشم نے ہر دور میں توحید اور عشق رسول کے علم نہرائے اور ان کی عرض کبھی دولت کے امبار قبول نہیں کیے سلطان محمود غزنوی نے سونات کو فتح کیا تو بد گرانے کا ارادہ کیا تو پجاریوں نے بہت مال ود امبار پیش کر دی لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں بد فروش نہیں بد شکن بننا چاہتا ایک ضرب سے اس بد کو پاش پاش کر دیا قوم رسول حاشم کا ایک اور خاص بست اپنے حضان مولی کے طرح جانے سے معاقی تھدے ہوگی دیر میں ماشا آپ سے کھلا آگا موسیقی 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 کوش کروں کہ دس وارہ منٹ کو کنپلوٹ کر دوں بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس پیقوں رسول حاشمی کا دل کی آنکھیں کھرتی ہیں اور بندے کو عفان حق نصیب ہو اپنے قرور کو یہ درویش مزقی کر کے پھر دوسروں کے قرور کو بھی پاک اور مزقی کرتے ہیں اور ان کو بھی حق آگا منا دیتے ہیں یہ راستہ باطن شریعت سے آگا ہے اسی کو راہ تصور کہتے ہیں پھر یہ اللہ کریم سے کچھ نامات پا کر جن کو آپ اختیارات ہی کہہ سکتے مخلوق کی خدمت پر معمور ہو جاتے ہیں نقومت نہیں ہاں اللہ کے جو اولیاء اور علماء ہیں وہ دین حیلانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اب ذرا تصوف کا لفظ تو ہے یہ تو قرآن پاک میں نہیں استعمال یہ درست ہے مگر یہ ذرا نقطہ وار سے میں چاہتا ہوں آپ زین دھال لیجئے کئی لوگ اتراز کرتے ہیں یہ تصوف کہاں سے آگیا یہ تو قرآن پاک میں ذکر بھی نہیں تو اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ یہ نفس استعمال نہیں کیا لیکن راہ تصوف پر چلنے والوں کے سارے اوصاف قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کر دیئے گئے قصہ آدم ابلیس میں تصریم و رضا آجزی و انتصالی لغزش پر ننامت و رستقبار اور غرور و تکبر کی بنا کر ابلیس کو رجیم و مردود کرنے کو واضح کیا گیا ہے یہ سبق ہے دیگر اصحاب آلیہ جیسے اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک سے محبت ان کی اتباع تقوی احسان عقل حلال صدق مقال سبق شکر توقع و تذکیہ نفس شرم و حیاء پاکیز گی اور اللہ کریم کا ذکر کسیر اس کے حبیب کا ذکر کسیر اور اس کے حبیب کی تقریم اور عزت آپ پر درود بیجنا یہ سب اولیاء اللہ کی صفات ہیں اور قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کر رہے ہیں اب حضرت علی حجویری نے دیا دیون کسی تیس بات پر تصوکف کا نام ہی نہیں آپ نے کیا لکھا یہ میں مختصر کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ منکرین تصوکف اگر صرف اس میں تصوکف کا انکار کرتے ہیں تو مزایتہ نہیں بھئی نہیں لفت کے پسند آپ کو نا استعمال کر کیونکہ معانی اپنے مسمع سے بیگانہ ہوتے ہیں یعنی ضروری نہیں کہ معانی نام والے میں پائے جائیں اور اگر اصل تصوکف کے معانی اور معالی کا انکار کرتے ہیں تو یہ پیلنبر صلی اللہ علیہ کی پوری شریعت اور ان کے امدہ خسرتوں کا انکار ہے سو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ساری دنیا دے تصوکف کی قرآن پاک میں موجود ہیں شریعت متحرہ میں موجود ہم یہ حقیقت جانتے ہیں دنیا میں اسلام حقیقی سفیاء کے ذریعے برے صلی پاک اور ہند میں حضرت سید علیہ جمیری حضرت خاجہ مینو بن چشتی جمیری حضرت بابا خرید بن شکر حضرت خاجہ باقی بلہ حضرت خاجہ نظام الدین علیاء رحم اللہ تعالی اور دیگر سوحی اکرام کی کامش سے ہی نور اسلام برے صدی لگے قوم رسول حاش میں یہ ایک خاص حدود و قیود کے گزارنے والی قوم ہے یہ حدود و قیود قرآن بات اور حدیث نقی میں بیان کی گئے جن کا تعلق عبادات عقل و شر بہن معاملات معاشر کی آگا اور انسان رشتوں سے ہے مسلمان بخوبی آگا ہے کہ اس نے عبادات کن طریق اور کن شرائط کے تیر دار کرنی کون سے عمال اور عشیاء جائز بھلا کون سی حرام مسلمان جوہ شراب سو خون لمح بنظیر کو حرام سمجھتا رشتوں کا اترام کرتا نہ کسی کا خون نہیں کرتا حتی کہ جنگوں کے دوران کھیتیاں برباد نہیں کرتا درختوں کو گوڑوں بچوں ان کو برباد نہیں کرتا عورتوں کو نہیں علاق ہر عمل اور کلام کے وقت سوچتا ہے کہ اس حوالے سے اللہ اور اس حبیب پاک کا فرمان کیا ہے یہ ہے وہ خاص دی ریعہ جس کے باعث وہ حدود کے اندر رہ کر عمل کرتا ہے اور یوں وہ عمل سلامتی کا پیغام بر بن جاتا ہے یہ بات ایک بار ہیمون رائنٹس کمیشن کی چیئر پیمت ملیم دیکھ کشویر سے وزٹ کر کے واپس آئے تو ٹی وی پر ان کا انٹریو تھا میں نے انہیں سنا انہیں پوچھا گیا کہ آپ بنیاد پرست مسلمانوں کے بارے میں مغربی فوبیا ہے خوف ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں کے اندر رہتا ہے اور امن و سلامتی کا علم بردار ہوتا ہے یہ ان کے لفظ ہیں گویا اس نے بنیاد عرص مسلمانوں کو بھی بھیجا قتل و غارت کرنے والا مذہب جنونی یا شدت پسند تسلیم نہیں کیا یہی سوچ اور نظریہ درست ہے اس کے برقس لا محدود مادر بدر آزادی اور یہ مغربی اقوام امریکہ اور سہواریوں کا خاصتہ ہے وہ اس کو اپنی تہذیب کی عظمت سمجھ بیٹھے ہیں وہ ہر بات سوچ نہ یعنی کیسی بری کیوں نہ ہو اور ہر بات کہہ دینا بشمود مغلزات کو اپنی دانش بری اور تہذیب کی مراج سمجھ دینا انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی مبینہ آزادی فکر کے تیت اپنا آپ سمجھتے ہیں ان کی تہذیب نشہ و نشات لذت پرستی اور جنسی بیراروی کی تہذیب ہے اس رنگ میں رنگے جانے کے بعد وہ شدت پسند انتہا پسند لا مذہد جنونی بن جاتے ہیں میں یہ ترقیب دوراتا شدت پسند انتہا پسند لا مذہد جنونی بن جاتے ہیں اور پھر ان کی بد فیریوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی ان معاشروں میں رشتوں کا اترام باقی نہیں رہتی شیطانی اعمال جیسے مرد کی مرد سے شادی بستر پھر عورت کی عورت سے شادی یہ فیل حقیقت شادی نہیں اخلاق کی بربادی یہ عمی عام ہے اور یہاں تک عورت کو اس طرح کھنونہ بنا کے برباد کیا کہ مغربی معاشرے میں عورتوں کی بے لباس کشتیاں ہوتی ہیں اور مٹی گھرہ بنا کے اس کے اندر ان کا گرنا اور مرد بیٹھے تماشا دیتے لانت ہے تمہاری اس تحزیب پر یہ عوریانی کی تحزیب ہے ان لام ان شدت پسند انتہا پسند لام مذہبی جنونیوں کو کسی پہلے بد سے روکا جائے تو اسے اپنے حق آزادی فکر عمر کے خلاف سمجھتے ہیں اور حیرت ہے کہ ہمارے سو پار ایک علامہ انڈیا کے ہیں وحید الدین وہ ان کی اس آزادی کو درست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نعوذ بللہ حضور کی شان میں کتنی بڑی گستہ بھی کیوں نہ ہو ہمیں نہ تو اتجاج کرنا چاہیے نعوذ بللہ نہ کوئی جلوس نکال 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 اور نہ یہ فیل کرنے والوں کو مار نکال ان ان کا کہنا یہ کتاب ان کی ہے سب وشتب رسول کا مسئلہ قرآن وحدیث کی روشن کہ جا کے اس متلکہ بندے سے گفتگو کریں بس عالمان وقار کے ساتھ اور نور آئیں ان دیکھ کہتے ہیں ان کی آزادی ہے کتنی مذہبی ہستر کرو ہم ایسی آزادی بنے مان علامہ اقبال نے بھی اس معاشرے قریب سے دیکھا کیا کہ اس قوم میں شوخی اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد ہر قابلی سے جو آزاد ہیں پھر تباہ ہوگی پھر ان کی شوخی یہ فکر بڑی قطر نہ گو فکر خدا دار سے روشن زمانہ آزاد یہ افکار ہیں ابلیس کی ایجاد انہوں نے ایک نظم پیزی کے حاضر میں فرمایا حیات تازہ یعنی مارڈن لائی اپنے ساتھ لائی لذت اتیار رکابت خود پروشی ناشکیبائی حوص ناہی ایک اور مقام پر انہوں نے پیشوئی کے انداز میں فرمایا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خود پشی کرے جو شاہ کے نازل کی آشیاں نہ بنا پائے گا مسلمان ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جو نظام اسمت و عفت اس میں پردے کے حقام ہیں غز بسر کے حقام ہیں سطر کے حقام ہیں یہ صفت ہے اس عمد کی کہ وہ بدن کو بھی پاک رکھتا ہے حیاء کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اپنی نیت اور اپنی سوچوں کو بھی پاک رکھتا ہے نیت کو پاک رکھنا نگی کی صرف نیت کر لینا اس پہ حجر ملتا ہے اور یہ توفہ شبہ میراج صرف کارمد کے لیے لائد ہے کہ یہ خاص بات ہے تمہارے لیے کہ تم خیر کی بات سوچو نیت کرو کہ میں یہ کام کروں گا کتنا بڑا انا ہو تو اب عورتوں کی حقوق کا بھی مکمل تحفظ کرتا ہی میں تفصیل نہیں دے رہا تھے ایک دور میں عرب مالک و شمود عراق ایران اندلس اس میں اسلامی معاشرہ تھا اس وقت کنیزوں اور گرانڈیوں کا وجود تھا جنہیں رختہ رختہ آزاد کیا گیا بندے نکاح میں لاکر پھر ان کو ایک احترام کا درجہ زوجہ کا دیا ہاں بحیثیت کنیز اور گرانڈی اسلامی معاشرہ میں انہیں حکم تھا کہ اتنے سروں گرانڈیوں کو عام سی جو عورتیں ہیں ان کو شنافت پہشان کے لیے یہ کہا گیا تھا سر نہیں ننگے سر رہنا اب یہ دیکھئے کہ یہ مغلو کا کسی کی کنیز گرانڈی اس کے درجے پر جو ہیں ان کو اس رنگ میں رکھا لیا اب مغربی تحصیق کے زیر اثر اسلامی ممالک میں جہاں اور بہت سی برائیاں آئی ہیں ان میں ایک یہ برائی بھی آئی کہ عورتیں اپنے سر اور والوں کو کھلا رکھنے پر فخر کرتی ہیں نئے انہیں ڈیزائن بنواگر بہر آتی ہیں اور اپنے اس انداز پر بہجابی پر اتراتی ہیں وہ نہیں جانتی کہ مغربی سوچ نے انہیں مار کی عظمت کو پہچانے اور غیروں کی حوص ناف نماؤں سے خود کو بچائیں اور غیروں کو دعوت نظارت دے کر لذت پرستی کو فراغ نہ دیں حیرت ہے کہ آزادی فکر عمل کے مبینہ حق کے تحت ہر بہہیاری کو اختیار کرنے والے اور بے لباس ہو کر رکس کرنے والے مغربی لوگ مسلمان خواتین کو اپنی پسند کا لباس پہن دیں اور سر کو ڈھاپنے یا ہجاب کو اختیار کرنے کا حق بھی دینے کو تیار نہیں یہ شدت پسند انتہا پسند دا مذہب جنونیوں کا رویہ کہیں یہ مطبخت ہجاب کو اختیار کرنے والی خواتین کو ملازمت نہیں دیتے کہیں طالبی اداروں میں داخلہ نہیں دیتے یا انہیں اداروں سے نکال دیتے اور انسانی آزادی اور مبینہ انورداروں کی فکر اور سوچ استضاد کو دیکھئے کہ اپنے لئے تو ہر بہیائی اور بدعملی کو اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن مسلم خواتین کو حیاء کے کوہر نایاب کی عظمت سے آشنا تیر اکبال کا تصور شاہین جن صفحات سے مختصف ہے اس کے سوتے حیاء سے کھوٹتے ہیں یعنی خودی غیرت ملکی حرص حوض سے بے نیازی وغیر انہوں نے اپنے فرزن جاوید کے نام جن نصد دیتی اس میں ایک اور دعا خودی کے ساز میں ہے عمر جاوید کا سراغ اور خودی کے سوز سے روشن میں امتوں کے چراغ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے جوانی تیری رہے بیدار جوانیوں کو بیدار رکھنے والی شرم حیاء کو قائم رکھنے والی اور اخلاقی بافتہ تیذیب کی ضد میں اور ایسے غلط افعال کو روشن خیالی سنگ جاتا ہے کچھ اس طرح کی پالیسی ایک دور میں ہمارے ملک میں صدق جنرل مشرف میں نافذ کی قوم کو روشن خیال نیانہ روی کا راستہ دعایا یہ درست قدیم یہودی ایجنڈے کو پورا کرنے کے برابر تھا یہودی وں نے تقریب تین سو برس پہلے عیسائی دنیا میں روشن خیالی کا نعرہ اچھالا اور اس کو یوں پرمان چڑھایا کہ عیسائی دنیا کی مذہبی چونے دھیلی کر دی اور ان کو بیراربی اور گمرائی کو شکار کر دیا قسمتی سے بعد میں آنے والے ہمارے قمران بھی قوم کو اسی راستے پر تکیئے جاتے ہیں صحیح انداز میں سوچا جائے تو قوم رسول حاشمی ہی صحیح معنو میں نور روشن یا ارقا آلہ روشن خیالی کی حامل ہے اس کے پاس ایک عظیم ترین منبع نور ارفان کلام الہی یعنی قرآن کی شکل میں اور دوسرا منبع نور سراج مونی یعنی ذات مصطفی کریم مونی کے فرامی کی صورت میں موجود ہیں اور مسلمان کی سوچ کیا ہے ہٹتی ہی نہیں آپ کی صیرت سے نگائیں ہر وقت میرے سامنے قرآن قرآن رہے اور تیری صیرت کی زیاد دا دکھائے مجھ کو سامنے اپنے یہی شمع جلائے رکھوں اور یہی فرامین ہمیں قرآن پاک میں دیتے ہیں جس میں صرف ایک میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ اللہ ہمیں جو ہدایت چکی اس کی وجہ سے جس طرح ہم ظلمات سے نکل کر ایک نورانی دنیا میں آتے ہیں یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے قوم رسول حاش نور سے اپنے روح قلوب اور ازان کو منقوت کرنے کو باعث اختخار سمجھتی ہے ان سے ہٹ کر فلسفیوں دانشوروں اور شدت پسند لا مذہب جنونیوں کی اتا کردہ روشن خیالی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں آج پوری دنیا ایک عجیب کر ازطرح پروپ اور ذہنی خلف شاہ اور عدم توازم کا شکار پاکستان کی کچھ ایسی صورت ہے ہم دستوری طور پر تو ایک اسلامی نظریات مملکت ہیں لیکن عملی طور پر ابھی منزل سے بہت دور ہے ایسی کیفیت میں واقعی صدیقی نے یوں لکھا کہ پوچھ لیں جی چاہتا ہے جذبہ کامل سے ہم 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 سے منزل دور ہے یا دور ہے منزل سے ہم انہوں نے منزل تک پہنچنے کا عظام اپنے قائدین کو اس شیر میں دیا جس دور کی متی سے ہوا قافلہ اندھا خود قافلہ سالار کی ٹوکر سے اُڑی گئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ اقلمہ افقریہ سیکلرزم کی طرح خصیر کہیں لیکن ہم نے رانوائی پانی ہے تو ایک روحانی شخصیت یعنی حضرت قائد عظم علیہ رحمت کے فرامین سے ان کو روحانی شخصیت معروف شاید جمیل یوسف نے کہا اور انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ قائد عظم کے معالج کرنا اور یاز علی شاہ نے فرمایا قائد عظم علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان قائم ہونے سے مجھے کس قدر اتمنان سکون میں یہ کام خود تنہا نہیں کر سکتا تھا اگر رسول خدا کی روحانی تائی مجھے حاصل نہ ہو یہ ہم آخر میں صرف ایک حوالہ اپنے بھائی عاصف بلی صاحب کی کتاب سے بڑا بڑا خوبصورت ملا وہ پیش کر کے اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہماری اس امت کا خاصہ کئی باتیں آئیں ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہے یہ حکم قرآن پاک ہے کہ تم میرا رزق کھاؤ حلال دوی اور شکر ادا کر نعمتوں پھر کھانا پینا اس پر بھی حکم ہے کہ شکر 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 اللہ کے بندوں پاکستان اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کریم نے ادا کی ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہئے اور اس کی حفاظت کا اتمام کرنا چاہئے اب عاصف بنی صاحب نے لکھا کہ باز کم فہم اور آقیبت نام دیش لوگ اللہ کریم کی عظیم نعمر پاکستان کے خلاف ارزہ سرائی کرنے سے بھی باز نہیں آتے وہ مادر بطن کو گالی دیتے پھر بھی نوازے جا یہ میرے اپنے خیالات تھی آپ کا حوالہ اس کے بعد گئے میں یہ غلطی کر گیا اب یہاں جو میں نے یہ بات کہنی تھی کہ وہ مادر بطن کو گالی دینے والے ہمارے ملک میں نوازے جاتے ہیں جیسے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تھی جس نے پاکستان پر لانتان تھی لیکن قادیانی نوازوں نے دوری تھی یہ فیصلہ ملک دشمن ذہنیت کی پیدا ہوا ہے ہم اسے ہرگز قبول کرنے کو تیار نہیں بعض لوگ پاکستان کے حالات کے پیش نظر اس ملک کو چھوڑ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں اس حوالے سے میرے بھائی آسف علی صاحب نے اتنی کتاب میرے قائد کا نظریہ میں ایسے لوگوں کی اچھی بھلی خبر بھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کالم کے ٹی وی پروگرام میں پاکستان کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے اور پاکستان چھوڑ دینے کے لیے انگنت بجواب بیان کرتا ہے اور خود پھر بھی پاکستان نہیں گھسیٹنے سے جس کو کار کھوٹی بلکہ محل اور تاریشات کے لئے سارے مسائل حتی شرم ناک اور ناک دفتنی مشاہل پر خرچ کرنے کے لئے بھی اندھی دولت مل جائے وہ بھی اگر پاکستان کو گاریاں دیتا ہے تو پھر یقینا وہ ملد دشمنی کا کوئی بیرونی ایجنڈا ہو سکتا کہ پاکستان میں بیٹھ کر ہی نئی نسل کو پاکستان کی مستقبل سے برگشتہ کیا جائے سد شکر کہ ہماری نوجوان نسل یہ ان کے لفظ ہیں ان بیرونیوں کو پہچاننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے انہوں نے پاکستان کے روشن اور محفوظ مستقبل پر بھی کامل یقین ہے آصف کے علاوہ معروف درویش دانشور واصف علی واصف نے پاکستان کے روشن مستقبل کے بارے میں یقین کامل کا اظہار ان ارفاظ نے کیا پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں تو یہ یہ ہے وہ حقیقت کامل تیبہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مل قائم رہے گا غلط کار رختہ رختہ خودی تواب اور باب ہوتے رہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دین کی تقہیم نصیب فرمائے اور دین کے تمام حکموں پر صحیح مانوں میں عمل کرنے کی توفیق دا دھائیں کامل ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے دیں فرمس سب کی آخر پر خیف دے شکری مہن مہن گو گئے گفتگو طویل تھی لیکن مقام سوچ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کا بھائی باس ہوا تھا اور وہ بیڈ ریسٹ پہ تھا اور وہ عشق وستی نے اس ٹیج پر کھڑا ہو کر اپنے جذبات کا اظہار یوں کر گیا کہ جیسے لمعے ہو تو پروگرام کی ترطیب کچھ اس طرح سے ہے کہ اب کے بعد صدر مجلس اس کے بعد مخترم خواجہ مسعود ساتھ شیلڈ اور کتابیں سیرسٹیڈی سینٹر کی طرف سے مہمانان اگرامی کی نظر کریں گے پھر دعا ہوگی اور مسجد میں نماز ہوگی اور سوالو جو آباد کی نشیست وہی پہ ہوگی جو لوگ کرنا چاہیں وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ زفر عقبال صاحب کو کہ وہاں صدارتی کا عمال خطاب فرمائیں ماشا اللہ ماشا 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 جوان جوانوں میں سے جوان ہیں جوان حوصلہ ہیں جوان عظم ہیں اس عمر میں بھی وہ کوئی دو سوا دو گھنٹے کھڑے ہو کر یہاں پہ اپنا ایک پرزور مقالہ پیش دیا میں ان کا انتہائی شکر گذار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے ہم ان کی بات بڑی غور سے سنی ہے اور مزید بھی سننا چاہتے تھے لیکن نماز کا وقت بھی ہے قریب ہے اور اس لیے میں اپنی بات بھی کسی اور حقے کے لیے رکھتا ہوں میں صرف شکریہ پہ ہی اتفاہ کرتا ہوں آپ دوستوں کا بھی اور بالخصوص جسٹس نیا نظیر اختر صاحب کا بہت شکریہ ملک میں سمہ جناب خواجہ مسعود اختر صاحب تشریف لائیں اور شیل اور کتابیں مہمان حاص جناب جسٹر رڈائیڈ نیا نظیر اختر صاحب کی نظر کریں شیل پیش کعوی ناب آجام سوچ صاحب سیل 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 کی طرف مہمان گرامی کو اور کتابوں کا نہیں شکریہ انہار حافظ زبر اکمال صاحب اپنی خیل مصور کریں گے صدر مجلل خواجہ مسعود صاحب سے اور ساتھ کتابوں کا دوفہ اس کے ساتھ ہی دعائیں خیر کیلئے دعوت دیتا ہوں جناب خان صاحب رویز خان صاحب دعائیں خیر ساتھ بھجوز بھجوز کیا ساتھ بھجوز 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 اللہ اللہ عظمین وحیثیت امتی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے سارے حکموں پر صحیح معنوں میں بن کریں ہمارے دن میں اپنی اور اپنے حلیب پاک کی سچی محبت پہ پیدا فرمائیں اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے حلیب پاک کی اتباع نصیف کریں اللہ ہی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ کرتا ہے اللہ ہی جو لوگ بھی خیر کے کام کر رہے ہیں مشہور ہمارے عورت کے دوئے والے سیرت کا ہے جتنے عباب بھی ان کاموں میں مشہور ہیں ان کو سلامت رکھیں اور ان کو عجل عظیم عطا فرمائیں اور جتنے عباب اس محفل میں تشریف لائے اللہ علیہ وسلم سکون سے انہوں نے آپ کا اور آپ کے حفید پاک کا ذکر سنا ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں ان کے دل کی نیت مرادیں آرزویں خوشیں پورے فرمائیں خلاہ العالمین ہمارے اسم کے پاکستان کو محفوظ رکھیں تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھیں رب پھر برہم وانتقیب ازاہیم اللہم اینانا صلوک اللہ و اللہ فیتا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و ف اللہ فیتا حسنتم وقنازاب النار وقنازاب القبر وقنازاب البشر وقنازاب المیزان وقنازاب الرجفت وقنازاب السہت وقنازاب الطوفان یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان صل اللہ و اللہ موسیقی موسیقی